موزی جس کا میں نے ہمیشہ ہے رہا اپنے مافی و زمیر میں موزی کہا ہے یہ بنیادی طور پہ ویلی میں نہیں اتر سکتا ڈل جیل نہیں دیکھ سکتا شری نگر کی نہیں طرف جا سکتا جمہوں سے ہو کے دیکھتا ہے کہ ویلی کہوں ہوتی ہے لیکن جمہوں کا جو پندت ہے وہ بھی ہمارے سلام کا محسائی کا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر ذات و پات جو دلیت اور برامن کا فرق ہے وہ آسمان کو چھوٹا ہے یہ کم سی انسانیت ہے کیا دکھاتا ہے ہندوستان آج کی اس سیولائزیشن کے دور میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہمارے جو انتائی قابل اعترام زیریعظم صاحب یہاں بیٹھے پاکستان دنیا کی مظلوم قاموں کا توجہ کا مرکز ہے پاکستان ایک اپنا نیریٹیو رکھتا ہے پاکستان ایک اپنی کمنٹمنٹ رکھتا ہے پاکستان اس کمنٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں اٹھا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ کسی بڑے مہذرائی کا لیکن ہمارے ملک کے حالات اچھے بھی کیب ہوئے تھے پاکستان میں یہ پرسوں زیریعظم صاحب اس میں بیٹھے تھے جو اپیکس کی ہماری میٹنگ تھی میں نے کہا دنیا ہمیں کہتی ہے یہ بھوکے ننگے اٹم بام کیسے بنا گئے بھائی وہ ہمیں جن کنسیڈر کرتے ہیں یقینی طور پر بعض کاموں میں جن جن کے ہم سے اوپر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس خطے کے اندر یہ چنگاری اگر اندوستان باز نہ آیا تو یہ دو اٹمی پاور ساری دنیوں کا اپنی لپیٹ میں اقوام عالم کو اقوام متیدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا میں جو اندر بیٹھا جناب سپیکر آپ کے چمبر میں وزیراعظم صاحب کی خدمت میں جو میں نے گزارش کی کہ آئندہ ہمیں او آئی سی کو ہم اپنا رول اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ ملکے ادا کریں گے ہم اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ میں اس لیے کہ میں نے او آئی سی کے جو ہمارے سیکٹری جنرل ہیں ڈاکٹر حسین ابراہیم تا میں نے ان سے جب گزارش کی کہ کشمیریوں کو اپنے او آئی سی کے سیکٹری ایٹ میں بٹھائیے ایک ہمارا بھاگ کا ایک آدمی جو بیسیکلی وزارت خارجہ کا ملازم ہے وہ اس وقت وہاں پوسٹیڈ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیری ہے میں نے کہا نہیں اب چل کشمیری لے جائیے یہ ماجید خان صاحب کی طرح ہے کہ جو اپچل کشمیری ہو یا وہ جو اپی ایسی والے بیٹھے بنیادی طور پہ میں نے کہا کشمیر کو دیکھ کے کشمیریت یاد آئے گی مظلمیت یاد آئے گی آپ کو ترس آئے گا آپ کو رحم آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کشمیر کا اگر قصور ہے صرف اور صرف یہ کلمہ پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا قصور ہے کشمیر کا اس تیمور میں سوڈان میں دنیا کی کون کون سی جگہ پہ ریفرنڈم نہیں ہوا نہیں ہوگا تو کشمیر میں نہیں ہوگا بنیادی طور پہ یہ جو سکورٹی کانسل کے پانچ مستقل ممبر ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہیں برطانیہ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے گیا تھا وہ گرداش پر کس کی حوالے کر کے گیا تھا کشمیر کا کون سا رستہ ہے جو اندوستان کے ساتھ ملتا ہے بابا اکام رحمت اللہ علیہ نے ایسے کہہ دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاعر ہے جہاں پہ دو ہمارے لاجز اس شاعر کے ساتھ جڑتے ہیں میں وزیراعظم صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان جگہوں پہ ہم بابا کام کے حوالے سے بڑے میوزیم بنائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری جنریچن آج کا سوشل میڈیا کا بچہ جو ایسے سکولوں میں پڑتا ہے انہوں تاریخ پرائی جاتی ہے انہوں ہمارے اسلاف کے برے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ جاتا ہے کیا کیا تھا وہ انہوں نے وہاں پہ بھی ستائیس کروڑ ہے وہ ستائیس کروڑ ان کی غیرت کہاں جب ہماری بیٹی کے سر سے چ چادر کہنچی جاتی ہے ان ستائیس کروڑ کو سامپ سون گیا میں یہ سمیتا ہوں غیرت ہے تو کشمیر کے اندر ہے کشمیری ایک کے پیچھے ایک جنہوں نے بائیس جانے دی کشمیریوں نے یہ کشمیریوں کی ہی تاریخ ہے کہ ایک آزان کی تکمیل کے لیے بائیس جانے ایک سے بڑھ کے ایک جان دے رہا تھا اس لیے کہ آزان مکمل اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے یہ کشمیریوں کا ہی وصف ہے میں اس موقع پہ یہ سمیتا ہوں کہ ہماری پوری کام دلیوں کو یہ بتاتی ہے کہ کندے سے کندہ ملانا آتھوں کی زنجیر بنانا بنیادی طور پہ یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا لوا ہے جو پھٹ پڑا تو تم بھی اس کی زد میں آوگے یہ پاکستان ثابت کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے گروپ اپنی لابنگ کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہوگا ہمیں آگے بننا ہوگا سٹرانگلی بننا ہوگا پاکستان کئی کمزور نہیں ہے پاکستان مضبوط ہے پاکستان مشیطِ الہی ہے پاکستان دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا پاکستان ایسے نہیں بنا کروڑوں قربانیوں کے نتیجہ میں بنا کتنی ماں نے اپنے بچے کھوئے کتنی ہماری اس وقت کی ماں تھے جنہوں نے اپنے سواب کھوئے کتنے لوگوں نے اپنے بچے کھوئے کون کون سے قربانی تھی جیسے ملک بن گئے تھا یہ وہ وائد ملک کا یہ کلمہ اور ایک آساس اور ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا میں وزیراعظم صاحب کا ہمیں چونکہ اساس ہے کہ ویدر کے حوالے سے یہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی مناسب تو نہیں ہے کہ یہ دوسری فانیشن ٹائنگز ہے ہم آپ کے ساتھ ریکویشٹ کریں لیکن سرگزارشی ہے کہ چونکہ آپ دس ماہ کے بعد چونکہ پہلے بھی یہ اس ایوان کی نگائیں آپ کی منتاظر سی چونکہ جو بھی وزیراعظم پاکستان ہوتا ہے وہ پورے کے پورے پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیراعظم ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ جو بھی آئیں آپ پہلے بھی ہماری یہ روایتیں ہمیشہ رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر راجہ فاروق ادرفان صاحب بیٹھیں کبھی میں نے پکل کے انٹر کوئی موقع نہیں ہوتا میں ان کا ذکر نہ کروں میں نے کہا کہ وہ اپنی بات کی ہے بگر رک نہیں سکتے میں رکوں بھی تو نہیں رکیں گے آج بسے مجھے رک رہے ہیں میں نے کہا جی میں نے تو وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ دوسری حکمتیں آتی رہی اور اس ایوان کے اندر بھی بہت اچھا محول اور پاکستان کے حوالے سے سر یہ لوگ کشمیر کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسلح افواج کے آگے چلیں گے کبھی ہدا نہ کرے کہ ہمارے ملک کے اوپر ایسا ٹائم آئے کہ ہمیں ایسا ٹائم دیکھنا پڑے ہم اپنی مسلح افواج کے آگے چلیں گے اس وقت ہمارے ملک میں دو چیزیں ایک یہ دہشتگردی کی ایک نئی لیر آئی ہے جو ہمارے مسلح اداروں نے بڑی قربانیوں کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے چھوڑا امن قائم کیا تھا کیپی کی پولیس انتائی مایان ناز ان کی قربانیوں ایک سپاہی سے لے کے ان کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس تک جو صفت گئی اور شہید کی تک انہوں نے قربانیوں دی ہوئی تھی اگین ایک بڑی اس ویب میں آئے آپ بھی پرسو وہاں پہ تھے ہم بھی تھے بنیادی مقصد ان کو پرسا دینا تھا سر آپ آئ ہوئے ہیں چونکہ ہمارے بھائی کمرزمان قائرہ صاحب کے ساتھ بھی ہمارا چلتا رہتے ہیں لیکن میں چند ایک چھوٹی سی غزارشات کروں گا آپ کی موجودگی کی اس فائدہ چونکہ اس مقدس حیوان میں چونکہ ہمارے سارے بھائی موجود ہیں اور آج الحمدللہ ایک ہی بات ہے وہ کشمیریت کی ہے کشمیریت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے آج ہر پاکستانی کشمیری ہے اور آج اہر کشمیری پاکستانی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور بات سر میں شارٹ کروں گا چونکہ ہم سر آپ کو جناب سپیکر چونکہ یہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو چونکہ آزاد کشمیر میں سر ایسے ہے کہ پسلی ہائی کوئی نہیں یہاں پہ بنیادی طور پہ ہم نے ٹیکس جو ریٹین سی سر پچھتر سالوں میں صرف پانچ ہزار ٹیکس فائلر تھے ابھی ہم چالیس ٹیک لے گئے ہیں کو منت ترلہ کو گزارش کر رہے ہیں ہم پبلک سرونٹس بھی ٹیکس ریٹین نہیں جمع کراتے ہیں جو پورے ملک میں پاکستان میں بلوچستان میں بھی نہیں ہوگا کہ پبلک سرونٹ ٹیکس ریٹین نہ جمع کراتے ٹیکس دینا نو دینا الگ بات ہے وہ سر ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں دو تین سالوں تک اپنی وفا کی گورنمنٹ سے کچھ ریلیف کی مد میں چاہیے ہوں گے سر ایک کمرزمان کائرہ صاحب کے نالج میں ہے کہ یہاں آٹے کا بہت بڑا مسئلہ تھا ایک ہم نے آپ کو نو ایرک کی ایک ریکوست بیجی ہوئی ہے کائرہ صاحب نے آپ کو ریکمنٹ کر کے بھی بیجی ہے اس میں چونکہ آٹے کا ہم نے قیمتیں بڑھائی تھی لیکن ان کے نتیجہ میں یہاں پہ ردی عمل بہت زیادہ تھا سر میں ڈیٹیل میں باقی چیزوں میں نہیں جاؤں گا آپ لم سم چونکہ ہمارا پچھلی ہماری جو گورنمنٹ سے عمران خان صاحب کی انہیں پانچ سوارب ہمیں دیا تھا اس کے لیے اور تین سو ستر سر گل گل ہم نے اس کا سوارب کا پی سی جمک رہا ہمیں پی این ڈی نے وہاں ریجک کر دیا وہ اگر آپ ہمیں وہاں موقع دیں گے کائرہ صاحب کی کیادرت میں ہم آپ کے پاس آکے آپ سے یہ ریکوست کریں گے کہ ہمیں اس میں سے اگر وہ پہنچ سواب وال کر سکیں گے اس سے حضرت کشمیر بود آنگے نہیں جائے گا لیکن کوئی سانس لینے کے قابل ہو جائے گا اس میں سر ایسے ہے کہ یہ جو ہمارے ممبران ہیں جو اس مقدس حیوان کے قطع نظر اس کے کون کس پارٹی کا ہے یہ پاکستانی ہے یہ کشمیری ہے یہ صرف اور بھی پاکستان کی آواز ہے میں یہ ریکوست کروں گا کہ اگر ہو سکے تو ایچ ممبر کو پانچ کروڑ پر اگر آپ کی طرح سے یہ ماضی میں بھی یوسف رضا گلانی صاحب ہو رہی جب یوسف رضا گلانی صاحب جو آئے تھے اس کو آڈریس کر رہے اور اور بھی کئی وزراء عظم نے ہمیشہ ثقابت کا مظاہرہ کیا ہے ان ممبران کے علاقوں میں جو ڈیوالمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں سر آٹے کے علاوہ میں ڈیٹیل آپ کو بھیجوں گا قائرہ صاحب کے طرح لیکن ہمیں آپ اگر اس سال کے لیے سر اگر ہمیں پورے پروجیکٹ بھیجیں گے زفر آباد کو گیس کی ضرورت ہے سر میرپور شہر میں تھوڑے سا ایریے میں ہم نے گیس دیو جاں میرپور میں گیس نہیں ہے سر دو ایک کیاڈٹ کالج بننے وہ ہم آپ کو بھیجیں گے اس سال ساری ساٹے کے علاوہ سر تیسا روپے اگر ہم انعیت کریں گے تو آپ کی ثقابت کو یہ لوگ یاد رکھیں گے بہت شکریہ